نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہولناک مہنگائی کولم نگار ہے اجمل خٹک کسر اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق 26 اشیاء ضروریہ مہنگی 9 سستی اور 16 کی قیمتیں مستحکم ریکارڈ کی گئی ہیں محکمہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح میں 0.6 فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ اس ایک ہفتے کے دوران آلو، چینی، انڈے، دال مسور، نمک، بیف، مٹن، چکن، گڑھ، واشنگ سوپ، دال ماش، چاول، ماچس، الپی جی، کھلا تازہ دودھ اور دہی سمیت مجموعی طور پر 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا مہنگائی کے خلاف پارلمٹ میں احتجاج صرف خانہ پوری ہے مگر اب وہ بھی نہیں ہو رہی وطن عزیز میں بے حصی انتہاں کو پہنچ چکی ہے سچ یہ ہے کہ حکومت سے لطف اندوز ہو رہی اشرافیہ پر نہ صرف اس مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ اس سے آپوزیشن کی اشرافیہ کا بھی بھلا ہوتا ہے مہنگائی بڑھنے سے آپوزیشن عام انتخابات میں اس کو کیش کر سکے گی تو دوسری طرف چینی آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ حکومت میں بیٹھے چینی اور آٹے کے کاروبار سے وابستہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ اس طرح کی ملیں آپوزیشن کے لوگوں کی بھی ہیں ظاہر ہے اس سے وہ بھی بدنام ہوئے بغیر مزید دولت مند بن جاتے ہیں چونکہ زخیرہ اندوزی اور مہنگائی سے حکومت اور آپوزیشن یعنی حکمران طبقات کا ہی مفاد وابستہ ہے اس لیے بظاہر ایک دوسرے کے مخالف اس معاملے پر گویا اندرونے خانہ ملے ہوئے ہیں حکومت مہنگائی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریزہ ہے علمیہ مگر یہ بھی ہے کہ مہنگائی کے خلاف ایک نون لیگ پر کیا موقوف جے یو آئی سمیت سب خاموش ہیں فیض صاحب نے ایسے موقع پرستوں کی چیرہ دستیوں کے باوصف استحصالی اناثر کی زور آوری کے متعلق کہا تھا ایک گردن مخلوق جو ہر حال میں خم ہے ایک بازوے قاتل ہے جو خون ریز بہت ہے جب پاکستان میں آٹے کی فی کلو قیمت 68 پاکستانی روپے تھی تو بھارت میں آٹے کی فی کلو قیمت 28 بھارتی روپے بنگلہ دیش میں 48 ٹکا تھی جب پاکستان میں چینی کا ریٹ 105 روپے تھا بھارت میں چینی کا ریٹ 55 بھارتی روپے اور بنگلہ دیش میں 70 ٹکا فی کلو تھا عالمی اقتصادی فورم نے کچھ عرصے قبل اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ دس ہزار سال میں پہلی بار دنیا میں غریبوں کی تعداد کم ہونے لگی ہے دنیا کی عبادی کا 50 فیصد یعنی تین عرب 80 کروڑ افراد کا شمار میڈل کلاس یا صاحب سروت خاندانوں میں ہونے لگا ہے ماہرین نے اس رپورٹ میں 188 ممالک کا سروے کیا انتہائی غربت سے میڈل کلاس میں داخل ہونے والے ہر دس میں سے نو خاندانوں کا تعلق چین، بھارت اور جنوب مشرقی ایشیای ممالک یعنی ہمارے پڑوسیوں اور آس پاس کے ممالک سے ہے دوسری طرف ہم ہیں کہ جہاں 8 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ایسے عالم میں آپ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بنے یا کسی کمیونسٹ ملک کے پیروکار کارکردگی تو آپ کی صفر ہی ہے وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابع ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرع چمالیس اشاریہ چھ ایک فیصد پر پہنچ گئی ہے یہ سرکاری عدادوں شمار ایک ایسے موقع پر جاری کیے گئے جب کراچی میں مفت راشن کی دقسیم کے ایک مرکز میں بھگدر مشنے سے عورتوں اور بچوں سمیت کم از کم سولہ افراد جہاں بحق ہو گئے تھے پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ رمہ برس کے تیسرے مہینے بھی جاری رہا وفاقی ادارہ شماریات کے تازہ ترین عدادوں شمار کے مطابع گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال مارش میں مہنگائی کی شرعہ میں 35.37 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ پچاس سال میں مہنگائی کی بلند ترین سطح ہے مہنگائی بڑھنے کے دیگر عوامل کے ساتھ اصل وجہ وہ مافیا ہے جو کسی نہ کسی طرح حکومت میں شامل ہے کہنے کو تو یہ ایک اسلامی مملکت ہے لیکن حقیقت میں قیام پاکستان کے فوری بعد اس ملک کے عوام کے ساتھ جو انسانیت کچھ کھیل شروع ہے اسے ماں سوائے درندگی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اسلام کے نام پر مملکت بنانے کے دعوے داروں سے شاید اس غریب کچھ مہنگائی کے دوران یہی پوچھا جا سکتا ہے میں خون بیچ کر روٹی کمال آیا ہوں امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچھ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی